بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو سمارڈ ایڈمیشنز ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے کیادیعظم یونیورسلی اسلامباد میں ایمفل کے ایڈمیشن کے لیے علیجی بلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کون سے سورنس علیجی بل ہیں کتنا سی جی پی آپ کو ریکوائرڈ ہے ایمفل میں ایڈمیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمفل میں ایڈمیشن لینے ہیں آپ کے پاس ریزائلٹ ہے یا نہیں ہے کون سے سورنس اپلائی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے سورنس میں شیئر کرنا جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریفیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اہم اپلیس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہن سکے سورنس بات کرتے ہیں کیاد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا تو اس میں آپ کا جو اڈمیشن ہے ایم فل میں پروگرام میں ایم فل کے پروگرام میں اڈمیشن کے لیے آپ کی جو سی جی پی ہے گریجویشن کی بیچلر کی وہ منیمام ٹو پوائنٹ فائیب سے اباب ہونی چاہیے ایسے تمام سورنس جن کی سی جی پی ہے ٹو پوائنٹ فائیب سے بیلو ہے وہ اس میں الیجیبل نہیں ہے اپلائی کے لیے تو جن سورنس کی ٹو پوائنٹ فائیب سے کام ہے وہ بلکل بھی اپلائی نہ کریں آپ کو اڈمیشن نہیں ملے گا مزید ایسے سورنس جن کا جو ہے وہ ریزیلٹ ویٹنگ میں ہے کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں سورنس آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جس دن آپ کا اڈمیشن ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ کو اپنا ٹرانسکرپ جو ہے وہ اپنے یونیورسٹی سے لے کر آنا پڑے گا جہاں سے آپ نے ڈگری کی ہے اپنی گریجویشن تو آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں کہ عدیعظم یونیورسٹی اسلامباد میں اگر آپ کے پاس ریزیلٹ نہیں ہے گریجویشن کا لیکن جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ کی ٹرانسکرپ آپ سے سممٹ کی جائے گی آپ کی اس کی کپی تو آپ نے اپنی ٹرانسکرپ جو ہے وہ جس دن آپ کا اڈمیشن ٹیسٹ ہوگا ایمفل کے پروگرام میں اڈمیشن کے لیے اس دن آپ نے لازمی طور پر لے کر آنی ہے تو ادر وائز جو اگر آپ ٹرانسکرپ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کو میں بھی پیپر میں بھی نہ بیٹھنے دیں اور میں بھی آپ کو اڈمیشن بھی نہ ملے تو یہ دو بیسک جیزیں تھیں جو کہ نیسیسری ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ میں ایمفل کے اڈمیشن میں ایمفل کے پروگرام میں قیادی عظم جنوسی سلام آبان میں ایک تو آپ کی جو سیدی اپی ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیب سے عباب ہونی چاہیے سیکنڈ نمبر پر جس دن آپ کا اڈمیشن ٹیسٹ ہو اس دن آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے اس کے حوالے سے آج کی وڈیو میں آپ سے اپڈوٹ شیئر کرنی تھی مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہو وہ آپ کمنٹ کر دیں میں کوشش کروں گا آپ کو جالدہ جالدہ اپلائی کرنے کی دعاوں میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں بہت جالدہ کی نیکس ریڈیو میں خدا حافظ